نحمد و نسل اللہ علیہ رضو اللہ علیہ لکاریم ترجمہ اذکار نماز و تبارہ قسم کا اترانہ بہت برکت والا ہے و تعالی جتوکا اتر شان بہت بلند ہے و لا الہ غیرک اتر سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں نمبر دو نماز کی زونتیں تقبیل تحریمہ کی وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کلی ہو نہ زیادہ پان نمبر تین بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی ارے گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم ملے جانے کے لئے کافی ہے بگر اللہ تعالی جس پر فضل فرمائے بدگوانی کرنا یعنی بلا دلیل شرعی محض حالات اور کانائن سے کسی کو برا سمجھنا کسی کے عیب تلاش کرنا کسی کی عیبت کرنا یعنی اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی سے یاد کرنا جس کو اگر وہ سنے تو ناغوار ہو نمبر چار گناہ کے نقصان جو دنیا میں پیش جاتے ہیں گنے گار کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے حسوسا نیک لوگوں سے اثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے دل میں ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی ناؤسط سے آدمی بیدت اور گمراہی اور جہالت میں مفتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں نمبر پانچ طاعت کی فیدے جو دنیا میں ملتے ہیں مقاصد میں آسانی ہوتی ہے نیکی کی برکت سے زنگی پولکت ہو جاتی ہے بارش ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اولاد ہوتی ہے باغات پھلتے ہیں نیرو کا پانی زیادہ ہوتا ہے